محبت جو بھی کرتے ہیں مدینے کے کبوتر سے الہی ان کے گھر کی چھت پہ بھی عبر کرمبر سے اجب بوجہل کے ماتھے میں چکر آ گیا اس دم توقیر اللہ حبادی صاحب اجب بوجہل کے ماتھے میں چکر آ گیا اس دم صدا کلمے کی جب گو جی تھی مٹھی بند کنکر سے صدا کلمے کی جب گو جی تھی مٹھی بند کنکر سے صدا کلمے کی آپ حضرات کیا کریں گے یا تو پیسہ لے جائیں یا وہی سے سبحان اللہ کہہ دیں آپ کا وہی نام ہوگا صدا اجب بوجہل کے ماتھے اجب بوجہل نات خانی اور نات بیانی کے سلسلے میں اگر حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا جائے تأثیراتی زبان میں کہ آج کے مشاعرے سے شاعری کے دیوان میں کچھ ایسے اشعار کا بھی اضافہ ہوا ہے جو آفاقی شرک کہا جا سکتا ہے افضل مظفر پوری صاحب نے جو رنگ پیش کیا تھا سب سے آغاز میں اس کا اثر ابھی تک دیکھنے کو ملنا مناقب کے باب میں جو خوبصورت اضافہ کیا ہے آپ نے بھلا کیا ہے بھلا کیا کیا نہیں بھلا کیا کچھ نہیں ملتا تمہارے آستانے سے کچھ ایسے اشعار بھی آگئے ہیں کہ اگر کتاب میں محفوظ کر دیا جائیں ان اشعار کو تو آنے والی نسل حضور شیخ طریقت صراج عظمت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد علی صاحب بلا پراہیمی تیغی صاحب سجادہ خانقہ آبادانیہ سرکائی شریف کو خراج تحسین پیش کرتی رہے گئے اور یہ کمال فن ہے حضرت مولانا شاداب علی محمدی صاحب کا یہ ان کی تیز فہمی ہے ہنر مندی ہے اور سلیقہ شیاری ہے شیر و عدب کے حوالے سے ان کا عالی اور فکری مزاج ہے جو شیر کے پیکر میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے ناک کے حوالے سے آپ نے جو ایسا انتخاب کیا ہے مصرے کا عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسم اتھر سے یعنی خوشبو اور جسم اتھر کا جو استعمال ہوا اس تناظر میں جو شیری نگارشات سامنے آئی ہیں وہ حد درجہ قابل تعریف ہیں اس حوالے سے بہت سارے اشار ہیں بہت سارے اشار برک میں اکثر آپ دوستوں کا شیر کم پڑھ رہا ہوں ایک فیصد بس رہ گیا ہے چونکہ برک صاحب بہار کی شان ہے فخر ہندوستان ہے طلحہ رزی برک اور یہ مشاعرہ ہے مجھے معلوم ہے کیسے لوگ بیٹے ہیں اور یہ سرزمین کیسی ہے ایک مطلع پڑھتا ہوں برک صاحب کا چونکہ خوشبو کی بات چلی ہے اور آپ نے مصرح کے انتخاب کیا ہے ادم وجود ہوا لفظ کنفکا مہکے ادم وجود ہوا لفظ کنفکا مہکے حضور آپ کے باعث یہ دو جہاں مہکے بسے ہیں قلب میں بسے ہیں قلب بسے ہیں قلب میں وہ شہر جسمو جام کے بسے ہیں قلب میں وہ شہر جسمو جام کے کہ جیسے تبلہ اتار سے دکا مہکے کہ جیسے تبلہ اتار سے دکا مہکے حضور اپنے نباسوں کو سونگ دے تھے برک حضور اپنے نباسوں کو سونگ دے تھے برک بہشت کے یہی وردین بے گمہ مہ کے میں نے اس کی تشریح اس انداز سے کی تھی کہ عقیدتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے میری نگاہ مدینہ تلاش کرتی ہے چمن کی تدلی تہلتی نہیں ہے بے مقصد میرے نبی کا پسینہ تلاش کرتی ہے میرے نبی کا پسینا تلاش کرتی ہے سمسلہ یہ مشاہرے کا آگے کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور انقریب مبارک حسین مبارک آنے والے ہیں میری فہرست میں کچھ ناموں کا اضافہ ہوا ہے دو سے دو اشارتین اشار کے لیے محمد انتخاب رضا محمدی محمد تنویر تیغی زیا مظفر پوری آخر ہے کہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سرکاہی شریف کے شیری افق سے تلو ہو کر آپ بھی اپنی چمک دمک کے ساتھ پرواز بھرنے کے لیے تیار ہیں اللہ پاک زیا مظفر پوری کو نئی زیا نئی چمک عطا فرمائے شیروفن کے حوالے سے مہین الدین مشن پوری پہ حضرت کی کرم نوازی ہوئی گئی ان کا بھی نام آ گیا اور وہ جو بڑا سا نام ہے مبارک حسین مبارک کا وہ تو محفوظ ہے قید خانے سے میں نکالوں گا تو جنات کی طرح وہ سامنے آئے گا حلق نہیں اب حکم ہوا ہے حضرت شاداب علی محمدی کا کہ آپ بھی چند شیر چونکہ یہ نظامت تو الگ سے ہے یہ تو سرکار کا کرم ہے میرا نام شائروں کی فیرستی میں ہے مگر بہت زیادہ شوق نہیں ہے پڑھنے کا مگر سرکار سرکاہیں کو سنانا بھی تو ضروری ہے حلق نہیں بس چند اشار سن لیں محبت جو بھی کرتے ہیں مدینے کے کبوتر سے ذرا بیدار ہو جائیں جو سوئے ہیں انہیں بیدار کر دیں آپ تیار ہیں آپ اجازت دیں تو مطلع پڑھ دوں محبت جو بھی کرتے ہیں مدینے کے کبوتر سے محبت جو بھی کرتے ہیں مدینے کے کبوتر سے اجاب بوجہل کے ماتھے میں چکر آ گیا اس دم جب بوجہل کے ماتھے میں چکر آ گیا اس دم سدا کلمے کی جب گو جی تھی مٹھی بند کنکر سے سدا کلمے کی جب گو جی تھی مٹھی بند کنکر سے سدا کلمے کی گو آپ حضرات کیا کریں گے یا تو پیسہ لے جائیں یا وہیں سے سبحان اللہ کہہ دیں آپ کا وہی انام ہوگا صدا اجاب بوجہل کے ماتھے اجاب بوجہل کے ماتھے لبک 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 نارے تکویر لبک 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 یا رسول اللہ لبک 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 یا رسول اجاب بوجہل کے ماتھے میں چکر آ گیا اس دم سدا کلمے کی جب گو جی تھی مٹھی بند کنکر سے اور فنا کیا ہے بقا کیا ہے اگر تحقیق کرنی ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے اگر تحقیق کرنی ہے تو ہو لو جا کے کلیر آج ہی سرکار کلیر سے تو ہو لو جا کے کلیر آج ہی سرکار کلیر سے تو بھولو جاتے کے لیے آج ہی سرکارے کلیر سے ہمارے باپ ماں بچے سبھی اس در سے پلتے ہیں ہمارا پیٹ بھرتا ہے تو سرکاہی کے لنگر سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے تو سرکاہی کے لنگر سے نارے تکوے فیجانے سرکارے سرکاہی آل انڈیا ترہین ناتیا مسائرہ نارے تکوے ہمارے باپ ماں بچے سبھی اس در سے پلتے ہیں ہمارا پیٹ بھی بھرتا ہے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے تو سرکاہی کے لنگر سے اور حلیمہ جس طرف جاتی گلی خوشبو سے بھر جاتی حلیمہ جس طرف جاتی گلی خوشبو سے بھر جاتی عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسمی آتھر سے حلیمہ جس طرف جاتی گلی خوشبو سے بھر جاتی ماشاء اللہ حلیمہ جس طرف جاتی گلی خوشبو حضرت مولانا سعجی صاحب مولانا شہداب علی محمد ایک نام کا اور اضافہ کر دیجئے گا میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اختر رضا غزالی ایک ایسا چہرہ ہے نایاب چہرہ کہ دو شیر کے لیے کم از کم میں گزارش کر رہا ہوں اگر ممکن ہو تو اس میں شامل کر لیا جائے گا اختر رضا غزالی کو میں بہت پسند کرتا ہوں حلیمہ جس طرف جاتی گلی خوشبو سے بھر جاتی عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسم اختر سے غلامِ عالی حضرت ہے فقیرِ تغلی ہے یہ غلامِ عالی حضرت ہے جوہر صاحب اور شہزاد صاحب توقیر صاحب غلامِ عالی حضرت ہے فقیرِ تغلی ہے یہ پتہ مت پوچھئے گا آگے کچھ محبوب گوہر سے غلامِ عالی حضرت ہے فقیرِ تغلی ہے یہ غلامِ عالی حضرت ہے فقیرِ تغلی ہے یہ پتہ مت پوچھئے گا آگے کچھ محبوب گوہر سے تغلی ہے موسیقی